آپ نے انسانوں کا آتماوں سے ڈڑنے کا تو سنا ہوگا لیکن کیا یہ سنا ہے کہ کسی انسان کو آتما سے پیار ہو گیا یہ کہانی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جسے آتما سے پیار ہو جاتا ہے اور پھر اس پیار کا کیا انجام ہوتا ہے یہ جاننا بھی باقی ہے مووی کی شروعات ایک ہونٹڈ ہاؤس سے ہوتی ہے جہاں ایک لڑکا گھبرائی ہوئی حالت میں پھر رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے چلانے کی آواز سنائیت دیتی ہے اوپر جانے پر وہ ایک لڑکی کی لاش دیکھ کر پوری طرح ڈر جاتا ہے تب ہی اس کی آنکھ کلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ تو صرف ہمارے میل لیٹ جوئی کا سپنا تھا وہ واپس کمپیوٹر پر گھیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے کہ تب ہی اس کی ماں آ کر اسے یاد دلاتی ہے کہ آج انہیں ان کے گرانٹپا کی وسیعت سننے جانا ہے نیکس سین میں ساری فیاملی لوئر کے سامنے بیٹی پر سبری سے اپنے حصے آنے والی پروپیٹی کا انتظار کر رہی تھی سب کے حصے بہت کچھ آتا ہے لیکن جیسے یہ جوئی کی باری آتی ہے تو لوئر چپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں صرف ایک لائن کے سوا اور کچھ نہیں تھا شاید اس کے گرانٹپا کی موت ہو گئی تھی اور وہ جوئی کے لیے کچھ بھی نہیں لکھ پائے جس کا مطلب تھا گرانٹپا نے جوئی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا یہ دیکھ کر جوئی نراش ہو جاتا ہے جوئی کا کزن اسے اداس دے کر اپنے حصے آیا ایک ہاؤس اس کے نام کر دیتا ہے اس کی بات سن کر جوئی خوش ہو جاتا ہے پھر جوئی ایک پروپیٹی ڈیلر کو لے کر رات کے وقت اس گھر میں جاتا ہے جوئی ایک وران سی جگہ پر تھا وہ اس گھر کے اندر جانا جاتا تھا لیکن ڈیلر اسے منع کر دیتا ہے جوئی اس کی ایک نہیں سنتا اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے جس پر ڈیلر کو بھی مجبوراً اندر جانا پڑتا ہے گھر کے حراب حالت دیکھ کر وہ دونوں کوئی قیمتی چیز ٹھونڈنے لگتے ہیں جس سے جوئی زیادہ پیسے کما سکے تب ہی ڈیلر کو ونڈو کے باہر کچھ نظر آتا ہے جسے دیکھتے ہی وہ پوری طرح ڈر کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے جوئی گھر سے باہر جاتا ہے تو اسے دور کھڑا ایک آدمی نظر آتا ہے جو انکل پوم تھے جوئی انہیں بتاتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں اور اسے پیچنے والا ہوں اس سے پہلے جوئی اس سے کوئی مزید بات کر باتا بجلی چمکنے لگتی ہے اور وہ آدمی وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے جوئی واپس گھر کے اندر جا کر سو جاتا ہے 12 بجے شور سن کر جوئی کی آنکھ کھلتی ہے تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا ہے جہاں اسے ایک آدمی نظر آتا ہے جس کی گرڈن خود ہی اتر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جوئی کو ایک عورت اور ایک لڑکی نظر آتی ہے لڑکی اچانک ہواں میں کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر زمین پر آ جاتی ہے یہ سب دیکھ کر جوئی ٹر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل کر پھاگ جاتا ہے اکلے دن جوئی پندیٹ کو بلا کر اس گھر میں نظر آنے والے بھوتوں کو بھگانے کا کہتا ہے پندیٹ گھر میں کوئی عمل کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے پندیٹ کے ساتھ انکل پوم بھی وہاں آئے تھے جو پندیٹ کے ساتھ ہی واپس جانے لگتے ہیں لیکن ڈر کے مارے جوئی انہیں اپنے ساتھ ہی روک لیتا ہے رات کو بارہ بجے انکل پوم گھر سے چلے جاتے ہیں اور جوئی اوپر جا کر چیک کرتا ہے تو اسے وہاں کچھ نظر نہیں آتا جس پر جوئی بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی بھوتوں سے جان چھوٹ گئی پھر جوئی پوجا کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں جوئی کو وہی تین آتمائیں نظر آتی ہیں جو اسے پچھلی رات نظر آئی تھی جوئی انہیں دیکھ کر پھر ڈر جاتا ہے اور بھگوان کی مورتی کے بیچھے جا کر انہوں سے کہتا ہے میں نے تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیا تھا پھر تم لوگ یہاں کیسے آ گئے یہ سن کر ایک لڑکی جوئی سے کہتی ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم یہاں بہت سمی سے رہ رہی ہیں جوئی انہیں کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اس لئے یہاں سے چلے جاؤ تب ہی انکل وہاں آ جاتے ہیں اور وہ تین آتمائیں وہی سے غائب ہو جاتی ہیں اپنے گھر جا کر جوئی انٹرنیٹ پر نیوز دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے چودہ سپتمبر کو ایک آدمی اپنی پتنی کے ساتھ ٹرپ پر گیا تھا اس کے گھر میں ایک دکیتی ہوئی جہاں اس کی بیٹی ان کے نوکروں کے ساتھ تھی پر دکیتی کے بعد وہ تینوں اچانک غائب ہو گئے جوئی واپس اسی گھر میں جاتا ہے جہاں اسے پھر سے وہی آتمائی نظر آتی ہیں جو آنگ اور اس کے نوکر تھے جوئی انہیں وہی نیوز دکھاتا ہے جو اس نے دیکھی تھی یہ نیوز دیکھ کر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی موت کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں جوئی ان سے وعدہ کرتا ہے وہ ان کی ڈیڈ بوڈیز کو ڈھونڈنے میں مدد کرے گا جس پر بھوٹ بھی اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد نوکروں کی آتمائی غائب ہو جاتی ہیں پر آنگ وہی رہتی ہے جوئی آنگ کو ایک فوٹو دکھاتا ہے جس میں آنگ کے موم ڈیڈ تھے آنگ جوئی سے پوچھتی ہے کیا تم جانتے ہو میرے موم ڈیڈ اکٹھے کیسے مر گئے جس پر جوئی اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے موم ڈیڈ کو گھر آنے کے بعد پتا چلا تم گھر پر نہیں ہو تو انہوں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا جہاں جہاں وہ ڈھونڈ سکتے تھے جب وہ تمہیں ڈونڈ نہ سکے تو وہ اتنا نراش ہو گئی تو انہوں نے اس گھر میں نہ رہنے کا ڈیسائیڈ کیا یہ سن کر آنگ رونے لگتی ہے اور پوچھتی ہے ان کی موت آخر ہوئی کیسے جوئی اسے ایک نیوز دکھاتا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ آنگ کے ڈیڈ کو کوٹ نے موت کی سزا سنائی تھی کیونکہ آنگ کے ڈیڈ نے بہت سارے لوگوں کا قتل کیا تھا جس جس پر انہیں آنگ کے غائب ہونے کا شک تھا پھر ایک ہفتے بعد صدمے کے مارے اس کی موم کی بھی موت ہو گئی اگلے دن جوئی گھر کے بار کھوڈنا شروع کرتا ہے تاکہ آنگ اور اس کی نوکروں کا شریعت ٹھونڈ سکے رات کو جوئی ایک میلے میں چاہتا ہے جہاں وہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس میں چاہتا ہے وہ جیسے یہ ہانٹیڈ ہاؤس سے باہر آتا ہے تو اسے اس کے پاس تین آدمی نظر آتے ہیں جن کے فیس مٹی سے پھڑے ہوئے تھے یہ تینوں اصل میں جوئی سے اپنا کرزہ واپس لینے آئے تھے پر جوئی کے گھر کے آگے کھودے ہوئے گھڑے میں گر کر ان کا یہ حال ہو گیا وہ اس سے کرزہ واپس مانگتے ہیں تو جوئی کہتا ہے میں تمہیں پچاس ہزار سوٹ سمیت واپس کر دوں گا اصل میں ہانٹیڈ ہاؤس کو دیکھ کر جوئی کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا تھا جس پر عمل کر کے اب وہ کرزہ واپس چکانے والا تھا وہ لوگ جوئی کی بات پر وشواس کر کے اسے تھوڑا اور سمیت دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد جوئی گھر واپس جاتا ہے جہاں وہ اونگ اور اس کے نوکروں سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے میں ایک ہانٹیڈ ہاؤس بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جب اس ہانٹیڈ ہاؤس کو لوگ دیکھنے آئیں تو آپ لوگ انہیں ڈڑانے کے لیے پرفارم کریں نوکرانی جوئی سے پوچھتی ہے اگر ہم منع کر دیں تو کیا تم ہمارا شریف نہیں ڈونڈ ہوگے تو جوئی اسے تسلیح دیتے ہوئے کہتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں جل سے جلد اپنا کرزہ اتار دوں آنگ اسے کہتی ہے ہم اس میں تمہاری مدد کریں گے یہ سنکر جوئی خوش ہو جاتا ہے اور آگے پلاننگ کرنے لگتا ہے جوئی گھر کو ہانٹیڈ ہاؤس میں تینچ کر دیتا ہے اس کا نام آنگ ہاؤس رکھتا ہے رات کو گھر کے باہر کھڑے ہوئے جوئی وہاں سے کسی کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا تب ہی وہاں سے کچھ لوگ گزرتے ہیں جو جوئی کے ساتھ میلے میں بھی تھے جوئی انہیں اپنے ہانٹیڈ گھر کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے جہاں پلان کے مطابق پہلے آنگ کی نوکرانی انہیں ڈراتی ہے پھر آنگ کا نوکر اپنی گردن نیچے گرا کر ان کا دل باہر نکالتا ہے آہر میں آنگ اپنی گردن کھما کر اس میں بلڈ ڈال کر انہیں ڈراتی ہے جو دیکھ کر وہ لوگ جیہے مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جوئی کا پلان کامیاب ہو گیا تھا ان لوگ کے جانے کے بعد آنگ اور جوئی باتیں کرنے لگتے ہیں آنگ جوئی سے پوچھتی ہے تم کام کیا کرتے ہو جس پر جوئی بتاتا ہے میں گیمز کھیل کر پیسہ کماتا ہوں جوئی آنگ کو گیم کھیل کر دکھاتا ہے جس میں وہ آنگ کا کریکٹر بھی ٹالتا ہے گیم کا آٹو سسٹم جوئی سے پوچھتا ہے کیا یہ تمہاری گرل فرنڈ ہے آنگ جوئی سے اس کا مطلب پوچھتی ہے تو جوئی کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ سے کیا بتائے بارٹ ٹالنے کے لیے جوئی اسے کہتا ہے دوست کو گرل فرنڈ کہتے ہیں تو آنگ پوچھتی ہے کیا آپ سے میں تمہاری گرل فرنڈ ہوں جوئی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہنا پڑتا ہے آنگ جب زندہ تھی تب وہ ٹانس ٹیچر تھی اس لیے وہ جوئی سے ٹانس کرنے کا کہتی ہے وہ دونوں ایک ساہ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی آنگ گائب ہو جاتی ہے جوئی کا ہانٹڈ ہاؤس والا پلان کام کر گیا تھا اب وہاں بہت سارے لوگ خوز دیکھنے کے لیے آتے تھے جس سے جوئی اچھا پیسہ کما رہا تھا ایک رات وہی تین لوگ جوئی کے گھر آتے ہیں جن کا قرضہ جوئی نے لیا ہوا تھا اس میں سے ایک جوئی کے پاس آ کر اسے ٹانٹ مارنے لگتا ہے جوئی اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم ایک بار میرے ہانٹڈ ہاؤس میں جاؤ جس سے وہ منع کر دیتا ہے جوئی اسے پوچھتا ہے کیا تمہیں آتماوں سے ٹر لگتا ہے تو وہ آدمی بھاو کھاتے ہوئے کہتا ہے تم غلط آدمی کو چیلنج کر رہے ہو اس کی بات کے جواب میں جوئی کہتا ہے اگر تم نہیں ڈرتے تو تمہیں ایک بار گھر دیکھنا چاہیے پھر میں تمہارا قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا وہ آدمی اپنے باقی دو دوستوں کے ساتھ گھر کے اندر جاتا ہے جہاں اونگ اور اس کے نوکر اسے ٹر آتے ہیں ان سے ٹر کر اس آدمی کی حالت اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے ایمبلنس منگوانی پڑتی ہے جوئی اسے ایمبلنس میں ڈالتے ہوئے اس کا پیسہ سود سمیت واپس کر دیتا ہے رات کو جوئی پھر سے خدائی کرتا ہے تو اونگ اس کے پاس آتی ہے جوئی اسے کہتا ہے میں اپنا سارا قرضہ اتار چکا ہوں اس لیے میں تم لوگوں کو مقتی دلانے میں مدد کر سکتا ہوں یہ سن کر اونگ اسے کہتی ہے یہ سب کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے جوئی اسے بتاتا ہے ہمارا ہانٹڈ ہاؤس دیش کے ٹاپ فائیو ہانٹڈ ہاؤس میں شامل ہے اونگ کہتی ہے جب تک ہمارا گھر پہلے نمبر پر نہیں آ جاتا تب تک ہمیں یہ کامپن نہیں کرنا چاہیے جس کے لیے جوئی مان جاتا ہے اونگر جوئی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے لیکن جوئی جانتا تھا ایک آتما سے پیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے رات کو جوئی گھر کے اندر جاتا ہے جہاں دو لڑکے جوئی پر حملہ کر دیتے ہیں جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ لوگ جوئی کو بھی ہوش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر کی قیمتی چیزیں چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی جوئی اٹھ کر ان دونوں کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیتا ہے یہ کام اصل میں جوئی کا نہیں بلکہ اس کے شریر میں اونگ کر رہی تھی کچھ دیر بعد اونگ نے چھوڑ دیتی ہے اور وہ دونوں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جوئی کو ہوش آتا ہے تو اسے اونگ اپنے پاس بیٹھی نظر آتی ہے جوئی کو کچھ یاد نہیں تھا اس لیے وہ اونگ سے پوچھتا ہے کیا ہوا تھا اونگ اسے سب کچھ بتاتی ہے جو سن کر جوئی ڈر جاتا ہے جوئی اس سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤگی جس پر اونگ نہیں کہتی ہے جوئی نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تھا اگر کسی آتما سے پیار کیا جائے تو وہ آتما اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب جوئی کو اونگ سے ڈر لگنے لگا تھا اس لیے اس نے اونگ سے سوال پوچھا تھا جوئی اونگ کو رات کو اپنے ساتھ باہر ڈیٹ پر لے جانے کا پلان بناتا ہے جوئی اپنے دوست کونگ کو گھر بلاتا ہے اور اسے نیند کی دوائی شربت میں ملا کر پلا دیتا ہے پھر اونگ کونگ کی شریر کو پزیس کر کے جوئی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے جوئی کو کونگ کے ساتھ رومانس کرتا دیکھ کے سب لوگ سے یہ سمجھ رہے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کونگ کے شریر میں اصل میں تو آنگ ہے گر واپس آ کر آنگ جوئی کو خود کو ڈیٹ پر لے جانے کے لیے تھینکیو کہتی ہے جوئی آنگ کے سامنے اپنا پیار کنفرس کرتا ہے لیکن تب ہی آنگ آئے پو جاتی ہے یہ دیکھ کر جوئی اداس ہو جاتا ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں بارہ بجے کے بعد آنگ اور باقی آتمائی چلی جاتی تھی جوئی کو دیکھتے ہی آنگ بھی اسے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے تو جوئی کا دل کو سکون ملتا ہے جوئی کا دوست کونگ ابھی تک اس کے گھر پر ہی تھا صبح جب کونگ کی آنگ کھلتی ہے تو جوئی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ٹر جاتا ہے کونگ جلدی جوئی سے دور ہوتا ہے تو جوئی کی بھی آنگ کھل جاتی ہے وہ جوئی پر شک کرتے ہوئے پوچھتا ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا جوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کونگ اس کی کوئی بات سنے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے راتوں کونگ دوبارہ جوئی کے گھر آتا ہے اور اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے یہ ویڈیو اس کلپ کی تھی جہاں جوئی کونگ کو لے کر کیا تھا جب آنگ نے اس کی شریر کو پوزیس کیا ہوا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں جوئی کونگ کو بہت زیادہ کلوز تھا یہ دیکھ کر کونگ جوئی سے پوچھتا ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا جوئی اسے بتاتا ہے اس وقت تمہارے شریر میں کوئی اور تھا لیکن کونگ کو جوئی کی بات پر وشواس نہیں ہوتا کونگ جوئی کو تھپر مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور تب ہی آنگ وہاں آتی ہے کونگ کو یقین دلانے کے لیے آنگ کونگ کے شریر میں اسے گزر کر دکھاتی ہے اور یہ دیکھ کر کونگ شوقت رہ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا یہ لوگ عام انسان ہی ہیں کونگ جوئی کو لے کر گھر سے بہت جاتا ہے تو جوئی اسے ساری بات بتاتا ہے کہ میں اور رونگی دوسرے کو لائک کرتے ہیں کونگ جوئی کو سمجھاتا ہے ایک انسان اور آتما کبھی ایک نہیں ہو سکتے اگلی راگ جوئی کا ہونٹڈ ہاؤس دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں جس میں جوئی کی ایکس گررنڈ پی تھی وہ جوئی کو لے کر ایک سائٹ پر جا کر باتیں کرنے لگتی ہے اونگ کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی ایکس گررنڈ ہے تو وہ اس سے جیلس ہونے لگتی ہے جانے سے پہلے جوئی کی ایکس گررنڈ اس سے پوچھتی ہے کیا تم میری ایکزیبیشن میں آوگے جس پر جوئی ہاں کہتیتا ہے یہ سن کر اونگ اداس ہو جاتی ہے اگلے دن جوئی ایکزیبیشن میں جاتا ہے رات کو جوئی جب واپس گھر آتا ہے تو اونگ جوئی سے کہتی ہے ہم دونے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم دونوں نہ کبھی اکٹھے رہ سکتے ہیں نہ کبھی شادی کر سکتے ہیں نہ ہی کبھی ہمارے بچے ہوں گے یہ سب کہہ کر اونگ رونے لگتی ہے جوئی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے میں ہر طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ رہوں گا وہ اونگ سے کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اس کی بات سن کر اونگ خوش ہو جاتی ہے اگلے دن جوئی اپنی مام سے ملنے جاتا ہے مام سے مل کر جب وہ واپس گھر آتا ہے تو اس کے گھر کے باہر وہ اپنے اسی کزن کو دیکھتا ہے جس نے اسے یہ گھر دیا تھا جوئی کا کزن اس گھر کو گرا کر دوبارہ بنانا جاتا تھا جوئی اسے کہتا ہے تم نے یہ گھر مجھے دے دیا تھا جوئی کی بات سن کر وہ ہنسنے لگتا ہے اور جوئی اسے کہتا ہے یہ گھر ابھی بھی میرے نام پر ہے پھر وہ اپنے لوگوں سے کہہ کر کرین کی مدد سے اس گھر کو تڑوانا شروع کرتا ہے جوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں جوئی کی آنکھوں کے سامنے سارا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور جوئی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا ان کے جانے کے بعد جوئی وہیں رہتا ہے رات کو جوئی بارش میں بھیگتے ہوئے اونگ کو آوازیں دیتا ہے اور اسے سوری کہتا ہے لیکن اونگ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی جوئی کہ اپنے پاؤں کی نیچے کچھ چیز فیلڈ ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اسے وہاں اونگ اور اس کے نوکروں کی ہڈیاں ملتی ہیں جو کافی سال پہلے مر گئے تھے یہاں ایک پلیش پیک دکھایا جاتا ہے جس میں اونگ کے موم ریڈ اسے گھر کے نوکروں کے ساتھ چھوڑ کر کہیں گئے تھے اسی رات گھر میں ڈاکو خسائے نوکر اونگ کو ڈاکووں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈاکو نوکر کو تلوار سے اڑا دیتا ہے دوسرا ڈاکو نوکر کی بیوی کے پیٹ میں تلوار مار کر اسے بھی مار دیتا ہے اونگ خود کو اکیلہ دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈاکو اونگ کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیتا ہے گلہ دبانے سے اونگ بھی مر جاتی ہے تینوں کا مارنے کے بعد دوسرا ڈاکو انہیں گھر کے اندر ہی دفنا دیتے ہیں پریزن میں جوئے کے پاس اونگ اور اس کے نوکروں کی آتمائیں آتی ہیں جوئے اونگ سے پھر سوری بولتا ہے اور رونے لگتا ہے اونگ اسے کہتی ہے میں خوش ہوں میں تم سے دوبارہ ملی اونگ جوئے کو ہر چیز کے لیے تھینکیو بولتی ہے جو کچھ جوئے نے اس کے لیے کیا اونگ جوئے سے کہتی ہے اب تمہیں اپنا حیال رکھنا ہوگا اور جوئے کو ہمیشہ کے لیے گوڈوائی کہہ کر گائب ہو جاتی ہے جوئے اسے روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا جوئے اونگ کی سٹوری جیسی ایک گیم بناتا ہے جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں وہ ابھی تک اونگ کو نہیں بھلا پایا تھا وہ مندھی مند میں اونگ سے باتیں کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے اب میں بہت امیر ہو گیا ہوں کیونکہ میری یہ گیم بہت لوگ حرید رہے ہیں اور یہیں اس مووی کے ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینک یو فر ووچنگ